تحقیق میرے سامنے ہے دنیا کی عبادی کا دو بٹا تین یعنی سو میں سے چھاسٹ افراد کو دو ہزار پچیس تک پینے والی پانی کی شدید کمی کا سامنا ہوگا اور پاکستان کا نمبر اس لسٹ میں سیونٹینٹھ ہے سترہاں ہیں اور اگر اقدامات نہ کیے گئے حالات خراب ترین ہو سکتے ہیں زمین کے نیچے جو پانی ہوتا ہے تیزی سے کم ہو رہا ہے مرکز علیہ لاہور میں بیس سال پہلے بیس سے چالیس فٹ کھوتے تھے ڈرل کرتے تھے پانی آ جاتا تھا جبکہ اب آٹھ سو فٹ تک کھودنا پڑتا ہے سائٹ آف وارٹر فلوئنگ فرم ٹیپس می سون بھی اللاگجری اگر احتیاط نہ کی گئی اقدامات نہ کیے گئے ایسا نہ ہو نلکے سے صاف پانی آنا یہ جو منظر ہوتا ہے یہ تاریخ کا حصہ بن جائے اور ایسا ہوا ہے دنیا میں ایک شہر تھا جہاں گھر گھر سومن پول تھے اتنا پانی تھا لیکن آج وہاں لائن میں کھڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی بوتوں میں پانی خریدنا پڑتا ہے جونیسیف کے مطابق پنتالیس ممالک دنیا کے ایسے ہیں جہاں صاف پانی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کم از کم چھے کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا ہے انسان کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں پانی ان میں اہم ترین ہے ہماری زمین کا اکتر فیصد پانی پر مستمل ہے اسی لیے اس کو بلو پلینٹ کہا جاتا ہے لیکن اس میں سے صرف ایک فیصد پینے کے قابل ہے انسانی جسم کا ساٹھ فیصد پانی ہے اور دماغ میں ستر فیصد پانی ہوتا ہے پانی بہت بہت اہم ہے انسانی جسم میں سینتس کھرب خلیے یعنی سیلز ہوتے ہیں اور ہر ہر سیلز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے سانس لینا کھانے کا حضم ہونا گندے مواد کا اخراج یہ سب پانی سے ہوتا ہے اس کے علاوہ پکانا دھونا انڈسٹری بجلی پیدا کرنا ہر ہر جگہ پانی کی ضرورت ہے کہ آپ جانتے ہیں ایک خاندان جس میں چار افراد ہوں ان کے ایک دن کے کھانے کے لیے پچیس ہزار لیٹر پانی درکار ہوتا ہے بیج بونے سے کھانا پلیٹ میں آنے تک مہرین کی رائے کے مطابق پانی کو عبال کر استعمال کرنا چاہیے صرف برش کرتے وقت اگر نلکہ کھلا چھوڑ دیا جائے تو دس لیٹر تک پانی ضائع ہو جاتا ہے یہ جو پانی نالیوں سے لیک ہوتا رہتا ہے صرف یو ایسے میں ایک کھرب گیلن پانی اسی طرح دن میں ضائع ہو جاتا ہے جو کہ ایک کروڑ دس لاکھ گھروں کی ضرورت پوری کر سکتا تھا ایک انسان کے دن کی ضرورت تین لیٹر پانی ہے یعنی کم از کم تین لیٹر پانی ضرور پینا چاہیے پانی کی قدر کیجئے پانی بڑی نعمت ہے موسیقی